بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محب وطن پاکستانی بین بھائیو مہوں بینوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مدینہ منورہ کے اندر جو مریم اور اندیب ہم سب کی وہ پاکستان کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے اس کی مبارکور مضمت کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر کسی کو بھی اس طرح کسی کی مہا بین بیٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے سیاسی معاملات الیادہ ہوتے ہیں تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے دوسری بات میرے ملک کی بد قسمتی ہے کہ جو بھی کوئی پاکستان کی سلامتی کی پاکستان کی ترقی کی بات کرتا اس کے اوپر آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کو ان لوگوں نے تو مزاق بنا لیا ہوا ہے کہ پرویز مشرف کے اوپر لگا دو آرٹیکل چھے عمران خان کے صدر کے اوپر فلان کے اوپر لگا دو آرٹیکل چھے اس کا مطلب یہ ہوا ہے جو بھی پاکستان کی ترقی کی پاکستان کی فلا کی بات کرے گا آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرے گا اس کو پر آرٹیکل چھے لگا دیا جائے گا اگر عوام اپنے حقوق کی جنگ لگنے کے لیے سرکوں کو پر نکلیں گی تو سب سے پہلے مجودہ حکمرانوں کو اپنے غلط مشیروں کے کہنے پر بائیس کروڑا وان کے اوپر آرٹیکل چھے لگا دینا چاہیے اور تا کہ نہ رہے بانسنا بجے بانسری میری بات کا یہ مقصد ہے کہ حکومت وقت کو گوش کے ناہ لینے چاہیے ہمیشہ کسی کا برا کرتے ہیں تو غلط مشیر جو ہوتے ہیں وہ اس کا برا کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں تو ہم نے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے آپس میں مل کے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہے دوسری بات میں اعلیٰ عدلیہ کے عدالت عظمہ کی عدالت عالیہ کے ججز سے یہ بھر پر مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیز خدا کے واسطے عدالت عظمہ عدالت عالیہ کے وقار کے لیے اس عدارے کے تقدس کے لیے آپ آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ فیصلے دیں نہ کہ متنازہ فیصلے دیں جس سے عوام میں عدلیہ کے خلاف نفر پیدا ہو چاند ججز نے غلط فیصلے دیئے جس کی وجہ سے عوام کے اندر بہت زیادہ عدلیہ کے خلاف جو ہے نا نفر پائی جا رہی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ نا اور رات کو برہ وجہ ڈالتے لگے رات کے برہ وجہ تاکہ ڈیڈ لیند دے دی جائے عدالت عالیہ کی طرف سے عدالت عظمہ کی طرف سے ایسے فیصلے متنازہ فیصلے مت دو یہ اگر کوئی عدالت کے فیصلے کے اوپر تفسرہ کرتا ہے اس کے اوپر وہ لگا دو توہین عدالت لگا دو اگر حکومت وقت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل چھے لگا دو یہ چیزیں میرے ملک کے اندر سے ختم ہونی چاہیے میرے علم میں بات آئی ہے آگے جھوٹا یا سچا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میاں شباز شریف نے میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ابھی بلیک میلوں کا ٹولا چمڑ گیا یعنی کہ یارہ پالٹی ہیں بارہ پالٹی ہیں ان کے ساتھ جو چمک گئی ہیں اپنی وزارتے میں شارتے لینے وہ تمام گاند مسلم لیگ نون کی جولی میں ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم فوری طور پر الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور ان لوگوں سے بلیک میلوں سے جان چھوڑاتے ہیں دو ہی بڑی پالٹی ہیں جن کا مقابلہ آنا پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا یہ قومی پالٹی ہیں یہ الیکشن لڑکیں ہیں عوام کی فلاق کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے عوام کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے عید کے فوراں بعد یہ معاملات کھل کے سامنے آنے والے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے آخری بات میں فوج سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں روزانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ عوام کو خون ریدی جنسیں بچانے کے لیے لانگ مارچ کے اندر دنگا افساد سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہوئے فوج کو ان بڑی پالچوں کا آپس میں تفسیہ کروا کے الیکشن کی طرف فوری لے جائیں نہ کہ عید کے فوراں بعد کون لانگ مارچو ملک کے اندر خون ریدی دنگا افساد ہو اس کا کون ذمہ دار ہوتا یہ مجودہ حکمران ہوں گے یہ بارہ کا ٹولہ ہوتا تو میاں نواز شریف اپنی حکمت دنائی کے ساتھ عمران خان اپنی حکمت اور دنائی کے ساتھ عوام کی فلا کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے مل بیٹھ کے فیصلہ کریں اپنے اپنے منشور کو پر الیکشن لڑے نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان کا استعمال کر کے عوام کو آپ اس میں دستوں گرے بان کریں خون ریدی کروائیں سرکوں کو پر لاشوں کے ڈیر لگے ہوں اگر یہ ملک کے محافظ بننا چاہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے عوام کی فلا چاہتے ہیں تو پاکستان کو ان خون ریدی جنگ سے بچا کر الیکشنوں کی طرف لے گئے اور غلط مشیروں کے مشوروں سے بچے اب یہ جو چند مفاد پرست مشیر ہیں قانون کے محافظ بنے ہوئے ہیں چند وکیل چند جلجی ان کے مشوروں سے باہر نکلیں اپنی سوچ دانشمندی سے فیصلہ کر کے عوام کو اس مشکل حلاف سے نکالے مہنگائی اسمان کی بلندیوں تک جاری ہے عوام بھو کفلا سے مار رہے ہیں یہ لوگ اپنی اپنی دکان کے اندر چورن بیچ رہے ہیں چند چینل بیٹھ کے آرٹیکل چھے کب ڈراما بنا کے بیٹھ گئے ہیں کیسے لگے گا کون لگائے گا کب لگے گا کس طرح لگے گا ان جھوٹے مکار دو نمبر صافیوں سے بھی بچیں جو اپنی دکانے چمکا رہے ہیں میاں برادران اور عمران خان ان سب کو مل بیٹھ کے ملک کی ترقی کے لیے فیصلہ کر کے الیکشن کی طرف فوری چلا جانا چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو پاک فوج زندہ باد پاکستان پیندہ باد